السلام علیکم منہ ہیلو پرنس کیسے ہیں میں ہوں وجہت اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں وجہت امید گراز آج وہ دن آ چکا ہے جس کا آپ لوگوں کو بے سبڑی سے انتظار تھا آپ لوگوں کو بھی مجھے بھی کیونکہ میری گاڑی ہے تو مجھے انتظار کیوں نہیں ہوگا تو آج وہ دن آ چکا ہے لاس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھوں گی جس میں میں نے گاڑی بک کروائی تھی انسٹاگرام پہ بھی آپ لوگوں نے دیکھ لی ہوگا تو جنہوں نے نہیں دیکھی ویڈیو جا کے دیکھ لیں میں نے بک کروائی تھی کونسی گاڑی بک کروائی تھی وہ ویڈیو دیکھ کر پتا چلے گا اس ویڈیو میں تو جب تک میں گاڑی کے ڈیلیوری نہیں لے لیتا تب تک آپ لوگوں نے پتا نہیں لگے گا تو میری پسند کی گاڑی ہے الحمدللہ بیٹ کے بعد تو یہ جو آپ لوگ چیرے پر خوشی دیکھ رہے ہیں یہ آنی بنتی ہے تو آج ساری ڈیٹیل آپ لوگوں نے پتا چلے گی گاڑی میں لینے جاؤں گا تو کیسے کیا کیا کرنا پڑتا ہے گاڑی کے ڈیلیوری لیتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے ہم نے گراج کو خالی کرنا ہے آپ لوگوں کو پتا ہے ٹی ریکس نے جگہ ساری گھیری ہوئی ہے تو ٹی ریکس کو ہم نے ذرا کھوڑے لین لگانا ہے پھر اس کے بعد ہی جگہ بنے گی چھوٹی گاڑی کی تو سب سے پہلے ٹی ریکس کو سائٹ بھی جاتے ہیں تاکہ ہم چھوٹی گاڑی کی جگہ بنا سکیں ہمارے پاس گراج میں یہ جگہ تو خالی ہے یہاں پہ آتی ہے کلٹس پہلے پہلے تو یہاں پہ کلٹس آتی ہے تو ابھی بھی کلٹس ہی آئے گی لیکن یہاں پہ ہے ٹی ریکس ہمارے پاس ٹی ریکس یار بہت دن ہو گئے ہیں بچارہ یہی پہ یہی کھڑا ہے نان مری یار کیا کروں میں کدھر جاؤں لیکن ابھی اس کو سائٹ پہ کرنا ہے یہاں پہ میرا دل ہے کہ سویفٹ کو کھڑا کیا جائے بعد میں ایڈجیسٹنگ کر لیں گے دیکھ لیں گے کہ کیا سوچیشن بنتی ہے ایڈجیسٹنگ وغیرہ بعد میں ہوتی رہے گی اللہ اللہ آپ لوگ دیکھو توبہ توبہ میں نے جو ٹی ریکس کی حالت کا رکھی ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے اندر جادو کی چھڑی ہے میرے پاس یہ لیں یہ جادو کی چھڑی گھمائی اور یہ ساڑی گڑی چمک دی چمک دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو یہ جی ٹی ریکس ہو گئی کلین فٹ فارٹ کلین شلین 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 جب سے ہم نے کورڈ ڈلوائے ہیں ہم نے اس کو ڈرائی بھی نہیں کیا نہیں نہیں یہ بیچاری نہیں ہے بیچار ہے ٹی ریکس ہے نا اس کو فیلال میں نے ٹھکانے لگانا ہے تو چلتے ہیں جناب ٹھکانے لگانے ٹی ریکس میرے ہاتھ میں آ چکا ہے اور ٹی ریکس کو میں ابھی اپنے فرینڈ کے ہاں کھڑی کروں گا کچھ دن کے لیے جب تک کچھ دن بھی نہیں شاید ایک دو دن کے لیے جب تک میں اپنی جگہ سیٹ نہ کر لوں تو فیلحال تقریباً یار یہ آپ سے میرے کورڈ ڈلوائے ہیں میں اس کچھ لائی کوئی نہیں اور ڈیزل بھی سستہ ہوئے ہیں ڈیزل سستہ والا بھی نہیں ڈلوائے ہیں وی وائی تو ابھی سستہ والا ڈیزل بھی اس میں ڈلوانا ہے نیکس ویڈیو بھی انشاءالہ آپ لوگوں کو ٹی ریکس کا فیوچر بھی توڑا بتاؤں گا لیکن ہو سکتا ہے نیکس ویڈیو جو ہے وہ ہماری نئے گاڑی کے اوپر ہی ہو زیادہ پرابیلٹی ہے تو اس کی جوینے ویڈیو ہو سکتا اور لیٹ ہو جائے سو پرامس نہیں کر سکتا لیکن کہہ سکتا اچھا ایک چیز میں نے اس کو سوچی ہوئی ہے میں آپ کو یہاں پہ ہی بتا دوں اس کے جو ہے نا میں نے ویڈیو سسٹم لگوایا تھا نا آپ کو بتائیں وہ وہ میں سوچ رہا تھا ہو سکتا ہے میں سویفٹ میں سوائب کرلوں ہو سکتا ہے سوچ رہا تھا کیونکہ نا ایک تو میں انہی سے سیٹ کرو گا کیونکہ ایک نا اس کے ایک تھوڑا تھا نا مزہ اس طرح سے نہیں کر رہا تھا تھوڑی سی نا اس میں ڈسٹورشن سی آ رہی ہے تو وہ میں اتنا یوز بھی نہیں کر رہا تو میں سوچ رہا ہوں کہ ان کے پاس ہی جاؤں گا ان سے کہوں گا کہ اس میں سے نکال کے نہ سیدھا ہماری نئی سویفٹ میں ڈال لیں ٹی ریکس کو میں نے کپڑا ڈال کے کھڑا کر دی ہے پارکنگ میں فرینڈ کے ایریے میں تو ایک دو دن بعد ہی میں اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا انشاءاللہ وہاں پر جگہ بنا لوں گا میں آفیس آیا تھا میں نے سوچا کہ کیوں نہ سباد کو ہی ساتھ لے جاؤں لیکن سباد کہہ رہا ہے کہ میں بیزی ہوں اور میں نے فرینڈ کو بھی کہا ہے لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں میٹنگ میں ہوں تو میں نے کہا چلو خیر خود ہی چلا جاتا ہوں جی سباد کیوں نہیں آرہے میں نے بھی یونیورسٹی جانا ہے یار ایک تو تم یونیورسٹی والے جو نا لوگ میں آپ کو گھر چھوڑا تھا ٹائمنگ تمہاری بڑی بری ہے نا تین بجے کون یونیورسٹی جاتا ہے چار چار میری چلو جی میں تو کہہ رہا تھا مجھے گھر چھوڑاتے اس پر چلو خیر کوئی گھر نہیں ہو کے اللہ حافظ ہو کے اللہ حافظ اچھا گاڑی کی ڈیلیوری میں ایک دو دن پہلے ہی لے لیتا لیکن اسلامباد کے حالات اس طرح سے نہیں پورے پرستان کے نہیں تھے پھر میں نے کہا یار حالات ٹھیک ہوں تو جیسے ٹھیک ہوں میں نے پھر میں نے کل ہی سمد بھائی کو کہا کہ میری گاڑی ریڈی رکھی گیا کل میں نے ڈیلیوری لے لیں سو ابھی میں جاؤں گا انشاءاللہ اور ایک ڈیوائس وہ بھی ساتھ لے کے جاؤں گا میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیوں ضروری ہے اور ساتھ لے کے جا کے تو ہم گاڑی بھی چیک بھی کریں گے میں آپ کو ڈیٹیل تفصیل میں آپ نے بتاؤں گا روانہ ہوتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں سزوکی ریس کورس موٹر سے یہ کیمرہ میں نے لے لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی جناب ہم نکل چکے ہیں تقریباً تین بجے کا ٹائم میں نے کھا تھا لیکن چار ہونے والے تو کیونکہ گاڑی میں نے کھڑی بھی کرنی تھی اس کو واش کرنا تھا تو اس میں ٹائم لگ گیا کھانا کھا کے تو میں نے کہا نکلتا ہوں ایسے بھی جو ہے جو شوروم کا بھی وہ بریک ٹائم ہوتا ہے ایک سے دو تک تو میں نے کہا رام سے ہی جاتے ہیں یہ میرے ابو ہیں ساتھ تو خواد نہیں آرہا آپ کو بتائیں کیونکہ وہ اس نے یونیورسٹی جانا تھا اس وجہ سے جاتے ہوئے ہمیں کافی سارا ٹائم لگ رہا ہے کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ مری روڈ ہے اور مری روڈ پر شدید رش ہے کوئی جلسہ ریلی بغیرہ ہے اس کی وجہ سے رش زیادہ ہو چکے اور ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے آخر کر ہم سوزوکی ریس کورس موٹر پہنچ چکے ہیں تقریباً ساڑھے چار رنس کا ٹائم ہو گیا بہت راشت تھا روڈوں پر تو الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں تو گاڑی کہیں پار کرتے ہیں گاڑی میں نے اپنی یہاں پہ کھڑی کر دی ہے اور آپ چلتے ہیں اندر شوروم کے گاڑی ہماری ریڈی ہوگی میں شوروم میں بیٹھا ہوں اور سمات بھائی کو کہا ہے انوائس کا تو انوائس بھی ہو سکتا ہے آگی ہوں آگی ہے تو بیسٹ ہے اور گاڑی ہماری جو ہے وہ نکلنی ہے ریڈی ہے بس نکالتے ہیں تو اس وقت آپ کو ریویل کرتا ہوں گاڑی خود بھی دیکھنی ہے اور آپ کو دکھانی ہے لاز ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں بتایا تھا سوزوکی کا یوز کار میلہ آنے والا ہے ٹیولپ مارکی کلب روڈ اسلامباد میں 28 مہی کو سنڈے کو ہے دس سے آڑ بجے تک تو لازمی آپ شریک ہوں کافی ساری یہاں پہ نیوز گاڑی آنگی تو آپ لوگ آ کے چیک کر سکتے ہیں میں بھی انشاءاللہ یہ ایونٹ کور کروں گا انوائز جناب میں نے ریسیو کر لی ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں پہ داکمنٹس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں انوائز ساری اس میں چار داکمنٹ ہوتے ہیں ایک ویریفکیشن کاپی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایک ریجسٹریشن کاپی ہوتی ہے انوائز کی پھر آپ کا یہ سیل سیٹکیٹ ہوتا ہے فور ریجسٹریشن اور کیوہ پیتے ہیں تاکہ ہماری جو گرمی ہے نا وہ بھاگے حالکہ گرمی کیوہ سے تھوڑی بھاگتی ہے تو جناب ہماری گاڑی آ چکی ہے سامنے ہی ہے اور اس کی نئی بیٹری ڈال رہی ہے کیونکہ گاڑی یہاں پہ کھڑی ہوتی ہیں تو بیٹری نئی ڈال جائے گی تو اچھی چیز ہے واقعی یہ سامنے ہے آپ کے ماشاءاللہ سے ابھی میں اس کی ساری جو ہے نا ڈیٹیل انسپیکشن کر لیتا ہوں ایک بار وہ ضروری ہے اگروں کے لیے اچھا ہے بات میں اٹینشن نہیں ہوگی تو الحمدللہ جناب الحمدللہ ابھی وہ بیٹری لے کے جا رہے ہیں بھائی یہاں پہ لگائیں گے تو پھر اندر سے بھی دکھاؤں گا ابھی میں اس کی پی ڈی آئی کرتا ہوں جناب تو یہ ہمارے پر ڈیوائس ہے جناب پینٹ چیکنگ ڈیوائس تو اسی کی طرور چیک کروں گا بہت زبردست ڈیوائس ہے آن لائن یہ والی آپ کو اس طرح سے نہیں ملے گی یہ میں میں نے منگوائی تھی مشتبہ بھائی سے خاص کر ان کو پتا تھی تو میں نے سیم ہی ڈیوائس ان کی والی اسی طرح منگوائی تھی باہر سے تو انشاءاللہ اسی سے چیک کرتا ہوں پوری گاڑی کو چیک کریں گے اس کے پینڈ میں کوئی خرابی وغیرہ تو نہیں ہے جو انہیں آپ نے یہ ساری جو سیلز ہوتی ہیں نا یہ والی یہ لازمی چیک کرتے ہیں ہر کوئی نہیں چیک کر سکتا ہوگی اس کی جس کو تھوڑا ایکسپیریانس ہوتا ہے وہ ہی چیک کر سکتا ہے الحمدلللہ مجھے اتنا ایکسپیریانس ہے کہ میں چیک کر سکتا آچھا ٹھیک ہے اور دس تیرہ ٹھیک ہے اور اوپر آپ پر چیسے تک گیا رہا ہے ٹھیک ہے یہ پیپرز پہ ہے آچھا یہ ٹول ہے اس کی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں اس پہ جب 0.10 ایمیم ہوتا ہے وہ آپ کا صحیح پینٹ گیا جاتا مطلب یہ ایکسٹینڈرڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ابھی میں یہاں پہ لگاؤں گا تو 0.10 آرہا ہے اس کا مطلب ہے یہ کریکٹر پینٹ ٹھیک ہے فیکٹری پینٹ جو ہوتا ہے وہ 0.10 ہوتا ہے اور کوئی یہاں پہ نہیں کر سکتا 0.10 تو اسی طرح جو ہے میں پوری گاڑی کو چاروں درہ سے میں اس کو چیک کروں کیمرہ ہمراک دیتے ہیں آپ کو چیک پانا آپ کی اونل مینوول کو آپ کھاری موڑا ہوگا چھ جیس بار سوفٹ کی ہے ٹھیک ہے سہی ہے چیک ہم پہ اچھا اچھا جائے گی ہم پہ سہی ہے سر میں گاڑی کی پیڑی آئی کر رہا تھا تو یہاں پہ میرے چھوٹے فین یہاں پہ مل گئے ہیں محمد تاہد کیا ہلیں ٹھیک ہے محمد مریف کیسے ہیں ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے تینکیو سو مچ ملنے کا اوکی اللہ حافظ باقی کی جو ڈیٹیل ہے وہ چیک کر لیتے ہیں باقی میں نے پیڈی آئی پوری کر لی اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں تو میں زیادہ جلدی میں نہیں ہوں میں کوش کر رہا ہوں کہ نہ ساری چیزیں تسلی سے کروں آپ گاڑی کی میں نے پوری پیڈی آئی کر لی ہے اوورال میں نے تسلی کر لی ہے کولنٹ تھوڑا کم تھا وہ ڈالوائے ہیں اور بیٹری نئی ڈالوائے لی ہے ڈاکمنٹس وغیرہ پورے ہیں ابھی ڈیلیوری لیٹر لے لی ہے گیٹ پاس ہوتا ہے اس پر سائن کر دی ہیں انوائز میرے پاس ہے الحمدللہ بس نکلتے ہیں گاڑی لے کے سماز بھائی چابی لینے گئے گاڑی کی ٹھیک ہے سماز بھائی بہت شکری ہے آپ کا بہت شکری ہے ڈیلیوری کا اور بس انشاءاللہ آپ کا کانٹیک میں یہاں پہ شیئر کر دوں گا جو بھی بھائی آپ سے رابطہ کرے گا کانڈلی میری بیاد کے ان کے ساتھ سو مجھوکے اللہ حافظ چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں اور گاڑی کو لے کے چلتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چلو جی ڈرائیونگ سویفٹ پور دی پاسٹ ٹائم یہ سواد کتنی کلومیٹر چلی گئی ہے تو یہ جناب بائیس کلومیٹر چلی گئی ہے چلیں جی بسم اللہ کر کے ہم اپنی گاڑی کو لے کے جا رہے ہیں ایسی میں نے آن کر لیا کیونکہ موسم تو اچھا ہے ویسے لیکن ہلکی پھل کی گرمی ہو رہی ہے پٹرول وغیرہ یہ نہیں ڈال کے دیتے ہیں remember that یہ میرے ساتھ تین چار بار ہو چکے جب بھی میں نے گاڑی کی ڈیلیوری لیے تو گاڑی باند دی ہوئی ہے گار پہنچ دے تو پٹرول جو ہیں میں ڈالوا لوں گا سوائے سٹی کے سٹی میں میں نے اچھا کام کیا تھا کہ ڈالوا لیا تھا تو ابو سامنے جا رہے ہیں وہ کلٹس ڈائیو کر رہے ہیں اور ہم جو ہیں اپنی نئی سویفٹ یس سارا ریو ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ اس کے بارے میں لے کے آوں گا الحمدللہ الحمدللہ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرو نہ کام ہے چلیں جی اللہ نصیب کرے دعا کریں جناب اللہ آپ لوگوں کو بھی اچھی سے اچھی گاڑی نصیب کرے شاندار ماشاءاللہ ایک شروع کا انیشل تھوٹ دوں گا صحیح ساؤنڈلس گاڑی ہے سزوکی کی گاڑی بہت مزے سے سٹارٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا اور یہ جیسے ماشاءاللہ چل رہی ہے یہ انیشل تھوٹ ماشاءاللہ بہت چیزیں آنے والی ہے حد ہوگی یار اندازہ کرو ایک لیٹر پٹرول نہیں ڈالا تقریبن میں ایک کلومیٹر چلا ہوں گاڑی باندھ ہوگی اندازہ کریں حد ہوتی ہے یہ جو سزوکی واروں کا حال ہے حال ہے رکھا لگانا پڑے گا ابو آگے چلے گے اور کھوڑا سا آگے کرنا پڑے گا دھکا لگا رہا ہوں جناب بھائی مل گئے ہیں پیچھے دھکا لگانے کے لیے شکر ہے اور وہ دھکا لگا رہے ہیں اور سائیڈ پہ کرتے ہیں یہ جو اندازہ ہے یار حال ہے جو جناب ہم نے گاڑی سائیڈ پہ لگاتی ہے ایک لیٹر پٹرول نہیں ڈالا میں نے سمات بھائی کو کال کی ہے یہ کیا بات ہے ہم میکنونل کے پاس کڑے آپ ہماری گاڑی میں آکے پیول ڈالو کیا آپ آب ہے یہ کلیسٹ کلٹس میں آلٹو میں اتنا تھا کہ گھر پہنچ گی تھی گھر جا کے باندھ ہوئی تھی یہ تو ابھی میں تقریبن کوئی کلومیٹر بھی پورا نہیں ہوا ابو بھی گاڑی پیچھے لیا ہے شکر ہے زیادہ آگے نہیں نکلے تھے ورنہ رولہ ہی ہو جانا تھا بھائی جو ہے پٹرول لا رہے ہیں سمات بھائی کوئی میں رکال کیجئی یار اتنا رش ہے نا آج بھی کوئی جلسہ وغیرہ ہے تجاج وغیرہ ہے بہت رشی ہو سمات بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں شل کے پم سے آگے آگے ہوں یہ جناب سمات بھائی آگے ہیں پٹرول لے کے ہمارے ساتھ سوزوکی سرویس آگی میں وہ دیکھتا جا رہا ہے میں انہوں نے کہا پتہ نہیں آگے کوئی آیا تو بھرواتے ہیں ہوتے ادھا بیج میں ہی روکی ہاں وہ ڈالتے نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے پیسو کا باند ہے یہ سوزوکی کے اپنی سرویس دے رہے ہیں یا آپ اپنی پرسنل دے رہے ہیں پٹرول نکال رہے ہیں بائک سے کیونکہ پٹرول والے ایسے پٹرول نہیں دے رہے ہوتے کھلے آنکھ سو وہ ہم یہاں سے نکال رہے ہیں اور پھر اس میں ڈالتے ہیں تھوڑا بڑا کیونکہ آگے پٹرول پمپ ہے وہاں سے ڈالوا لیں گے انشاءالت تاکہ سٹارٹ ہو جائے بس سرنام تھوڑا سے پٹرول نکلے ہیں پترین دو سو میلی لیٹر ہو کا کتنا کیونکہ سلو سلو نکلتا ہے یہاں سے تو سٹارٹ ہو جائے بس بسم اللہ الرمنہیم لیٹس ٹرائی ہوئی ہے سٹارٹ ہے ہاں سٹارٹ ہوگی ہے سٹارٹ تو ہوگی ہے وہاں تک پہنچتے ہیں آگے پی او سوے وہاں سے پٹرول تبا سا ڈالواتے ہیں چلتا رہی ہے بس پہنچ جائے کہ اللہ کرے انشاءاللہ 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 کی ہوئے گا اے گل نہیں ہونی چاہیتی سی اوہ تھنکس گوڑ ایٹ لاس جناب پٹرول پمپ آگے اور انتنا چل گئی ہے کہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ السلام علیکم چار ازار گڑا ابھی کبھی جناب اتنی فاری بھی ہو جاتی ہے بارش بھی آنے لگی ہے موسم بھی اچھا تھا نا شکر ہے بارش بھی آنے لگی ہے لیکن گھر جانے تک نہ آتے اب وہ ڈالوارے ہیں کلٹس میں بھی بالکل اینڈ تھا تو خیر وہ چل جاتی کیونکہ اس کا مجھ پتا تھا ریزار میں اچھا خاص ہے اس کا نہیں پتا ہوتا نا کیونکہ کمپنی علین نہیں ڈال کے دیتے نہیں پٹرول والا سین تو ختم ہوئے اور اب راش والا سین جو شروع ہو گیا ہے یہ کشمیر ہائیوے بہت راش ہے کتنی دیر سے بھی تک نا بس یہ اسی سپیڈ میں آ رہے ہیں ماتھے 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 اور گھر ابھی تک دور دور تک کوئی نہیں ہوتا چلیں جیناب الحمدللہ گھر پہنچ چکے ہیں اور گاڑی اپنی کھڑی کرتے ہیں الحمدللہ یہ گئی جی اپنی سیفٹ اندر اے لو جی بیگو کی جگہ پہ کھڑی کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ جناب گھر ہم نے گاڑی کھڑی کر دیا اور ویگو کی جگہ پہ کھڑی کر دیا کافی پیچھے آئی ہیں وہ تو بچاری یہاں تک آ رہی ہوتی تو اس کی جگہ یہاں پہ بھی کافی سارا فاصلہ آگیا خیر گھر والوں کو دکھا دیئے گھر والے بہت خوش ہیں خاص کر اس کی سیٹنگ کمپورٹ کی وجہ سے زیادہ ہی ہو امپریس ہو گئے ماشاءاللہ اس کی لک بھی اچھی ہے پیچھے سے نیچے نیچے ہے تو یہ پہلا رمارک ملا کہ یہ کافی جائے سے اچھی زی لگتی نا پیچھے سے ابھی ابو گئے ہیں کلٹس لے کے مٹھائی لینے گئے ہیں کیونکہ گھر والوں کو مٹھائی کھلانی تو ضروری ہے اور آپ لوگوں کی مٹھائی یہ گاڑی ہے اور اس پہ آنے والی ویڈیوز ہیں انشاءاللہ جو میں نے پلان کیوئے ہیں اور ساری انشاءاللہ لے کے ہوں گا اور ساتھ میں ایک اور چیز انشاءاللہ میں question and answers کی ایک میں ویڈیو بناوں گا فول فلیج پہلے بھی بنائی تھی کافی عرصہ پہلے اور پھر بناوں گا تو یوٹیو پہ پوز ڈالوں گا جہاں پہ questions پوچھوں گا آپ لوگوں کے ذہن میں جو بھی سوال آتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھ سکیں گے اور فول فلیج ایک میں ویڈیو الادس کی بناوں گا تو اس کے لیے مجھے انسٹرگرام پہ بھی فالو کر لیں کیونکہ انسٹرگرام پہ بھی ہو سکتا ہے میں پہلے ڈال دوں تو وہاں پہ آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں ویڈیو کا یہیں پیسکت اتام کرتا ہوں I hope so ویڈیو آپ لوگ پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ